بچپن میں انہیں بتایا جائے موقع پڑے کوئی بات ہو تھوڑا سا اللہ رب العصد کے تعلق سے بتا دے ورنہ کیا وجہ ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائنے کان میں آزان کہی جاتی ہے اللہ ادبر وہ عربی جانتا ہے کیا اسے عربی تھوڑی بتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ادبر اللہ ادبر آزان کہی جا رہی ہے بائے کان میں اقامت کہی جا رہی ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو اپنا لوا دے گئے ان کے موں میں لے گئے کہ تعلیمات ہیں یہ بچوں کا حق ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جائے وہ اللہ رب العصد کی قبریائی کی آواز جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تاکہ اپنی زندگی میں وہ بڑی سی بڑی قوت کا بڑی سی بڑی طاقت کا سامنا کرے تو اس کو بڑا سمجھ کر کے قدم اس کے لرزہ پر اندام نہ ہو اس کے قدم کے اندر لزہ پیدا نہ ہو بلکہ وہ ڈٹا رہے کہ سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے اور آج تو یہ رسم اور رواج ختم ہی ہو گئی کہ یہ بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ کے موں کا جھوٹا اسے کھلا دیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب امام علی مقام کے موں میں ڈالا اور آپ نے سبق دے دیا کہ تمہارا بچہ جب پیدا ہو تو کسی اللہ والے کسی نیت پرہیزدار کسی متقری کو بھلا کر کے یا ان کے پاس جا کر کے کوئی چیز ان کے موں میں دے کر جسے وہ چبا کر کے خلقا ساپنے بچے کے موں میں ڈالو تھاکہ یہ برکت والی چیز جو اللہ کے محبوب بندے کے موں میں جا کر دوست پر وہ آپ سے ملی ہے یہ چیز تمہارے بچے کے موں کے اندر جائے گی سب سے پہلی کیسا جو یہ ہوگی تو انشاءاللہ اس کا ایک خاص اثر پیدا ہوگا زندگی پر خاص اثر پیدا ہوگا حواز اللہ رب العصد کی کبریائی کی اور جب بزرگوں کے پاس لے جائیں گے تو نگاہ بھی پڑے گی نا ان کی ان کی نگاہ بھی تو پڑے گی گود میں لے لیں گے نگاہ ڈالیں گے اور اللہ کے محبوب بندے بخاری شریف کی روایت میں کہ بندہ نوافل کے ذریعے جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو آنکھیں اس کی ہوتی ہیں اور دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے جب اللہ کا مقرب بندہ ہمارے بچے کے اوپر اپنی نگاہ ڈالے گا آنکھیں اس کی ہوگی دیکھنا اللہ کا ہوگا تو اس بچے کے دل و دماغ کے اندرے کے لئے دلاؤ پیدا ہوگا ایک بدلاؤ پیدا ہوگا بچہ ہی نہیں اگر بچہ ہمارا ہم نہیں جا پائے تو آج اگر وہ نو سال کا بھی ہے نس سال کا بھی ہے تو اسے اللہ والوں کے پاس لے جایا کریں تاکہ ان کی نگاہ پڑا کریں ان کے پاس بیٹھا کریں ان کے ہاتھ اس کے سر پر پڑا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے اندر بدلاؤ پیدا ہوگا